سمجھکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نرین موڈی کے اوپر گرجہ راہل گاندی بولے سیاترہ کو کوئی ختم نہیں کرا سکتا یہ یاترہ انت تک پہنچے گی وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جین چوتھری کی یوگی عدیتنات کو کھلی چنوتی بولے جہاں کسانوں کی گرمی نکالنے کی بات کرتے تھے آج ان کا ماں تھا ٹریکٹر ٹرالی دیکھ کر گرم ہو گیا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مہبوہ مفتی پوچی موڈی سرکار کے خلاف کورٹ دراصل مہبوہ مفتی کا بنگلہ خالی کرانے کا بولا تھا وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دراصل آپ کو بتائیں گے آر ایس ایس کے نیتا پہنچ گئے تھے جی نظر نظام الدین بولے فیلال ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں کسی کے دھرم کے بارے میں غلط چیز نہیں بتائیں گے آخر کار اس لوگوں کا پریورتن کیوں ہو رہا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہمارچل میں کانگریس کا دب دبا بوکھلائی بی جے پی بولی آپ جانبوچ کر رہی ہے کانگریس کی مدد وہی پر راجیب گاندی فاؤنڈیشن کرنے پر بھڑکے کانگریس کے نیتا ملک ارجن کھر سے بولے فیلال بی جے پی ڈرتی ہے اسی لیے اس طریقے کی حرکتیں کرتی ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دسل آپ کو بتا دے گجرات میں اصدین اویسی کو محض 31% لوگوں نے کہا کہ ہاں اویسی کو ووٹ ملیں گے جبکہ 70% نے کر دیا نہ مطلب گجرات میں اویسی کا کچھ نہیں ہونے والا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دسل آپ کو بتا دے ہسپیٹل میں بھجن کرتن تو آپ کو بتا دے بھڑک گئے جو ہے یہاں پر نیتا بولے فیلحال نواز پڑھنے پر فوراں کاروائی لیکن اب ایک نامی ہسپیٹل میں دوستو بھجن کرتن چل رہا ہے اس پر کوئی ایف آئر نہیں بتائیں گے کیسے جب ایک محلہ نواز پڑھ لی تھی تو یوگی نے پوری کی پوری تفتیش کے عادت دے دیئے تھے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی بھگت اکش کمار عجید اوگن کو بڑا جھٹکا جیہاں اندبھکتوں نے دونوں کی فلموں کو کیا بائیکوٹ بولے دونوں کے دونوں اندبھکت ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیرحال خیر چلیے برتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دہتر لوگ تو آپ کو ادادے پر دھان منتی نے موڈی کے اوپر گرجے راہل گاندی بولے فیرحال اس بھارت جوڑو یاترہ کو کوئی نہیں روک سکتا یہ بھارت جوڑو یاترہ دیش میں بھائی چارہ فیلا کر رہے گی آپ کو بتاتے ہیں دوستو موڈی سرکار اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھارت جوڑو یاترہ کو ختم کروا دے لیکن راہل گاندی دوستو در بدر آگے بڑھتے چلے جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں راہل گاندی کی یاترہ تلنگنا میں آج پر رویش کر چکی ہے تلنگنا میں راہل گاندی آگے بڑھتے چلے جا رہا ہے اس سے پہلے راہل گاندی جو اب ایسے میں دوستو یہ مانا جا رہا ہے کہ سیاسی پارہ اوپر ہو گیا پردان منطری نیر موڈی راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو ہر حال میں روکنا چاہتے یا پھر وہ بھارت جوڑو یاترہ سے لوگوں کا دھیان بھٹکانا چاہتے پر افسوس کی بات یہ ہے کہ راہل گاندی کی یاترہ رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور یہی بات بی جے پی کو کھائے جا رہی ہے راہل گاندی کی یاترہ کا زور کم کرنے کے لیے کبھی پردان منطری گجرات جا رہا ہے کبھی پردان منطری دوستو آیودھیا جا رہا ہے تو کبھی جو یہاں پر آپ سمجھئے کہہ دارانات جا رہا ہے راہل گاندی کی یاترہ کا توڑ نکالنے کے لیے پردان منطری دھارمی کی ستھلو پر جا رہا ہے لیکن سوال یہ کہ کیا راہل گاندی کیا آندھی کو بی جے پی روک پائی گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن دس سالوں میں لوگوں کا وکاس نہیں ہوا جن دس سالوں میں لوگوں کیوں روزگار نہیں ملا دوستو وہ بھارتی جنتہ باتی بی جے پی کانگریس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے سمپل سی بات یہ دوستو کہ ادوخت بی جے پی کو بڑا جھٹکہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات دوستو راہل گاندی کے بڑھتے خدم اور راہل گاندی کی یہ یاترہ کہیں نہ کہیں بی جے پی پر دوستو بھاری پڑھ رہی ہے اور یہی کارہ جو پردان منتی راہل موڈی کو راہل نے دو ٹک سمجھا دیا کہ اس یاترہ کو روکنے کی کتی بھی کوشش کر لو لیکن فیلال یاترہ روکنے والی نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو رات و رات گجرات میں ہو گیا کھیل اسدین اویسی کو لگا بڑا جھٹکا دیسل دوستو اسدین اویسی ان دنوں جو یہاں پر کافی زیادہ چرچاؤں میں گجرات کے چناؤں میں اویسی نے اپنے پرتیاشی اتارے ہیں کئی جگہ سے اتارے ہیں ایسے میں اسدین اویسی نے کہا کہ ہم نے اس لیے اپنے پرتیاشی اتارے ہیں کیونکہ ہمیں وہاں پر منسپل چناؤں میں کافی اچھا سمرتن ملا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں سی ووٹر سروے کا سروے کیا ہے سی ووٹر نے ایک اور اس میں چوکا نعلا کھلا سا ہوا ہے سی ووٹر کے سروے میں پتہ چلا ہے کہ اسدین اویسی کو محض تیس پرسنٹ لوگوں نے اکتیس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہاں اویسی کو یہاں ووٹ ملیں گے جبکہ دوستو ستتر پرتیشت لوگوں نے منع کر دیا کہ اویسی کا یہاں کچھ نہیں ہونے علا مسلم ووٹر انہوں نے ووٹ نہیں دے گا اس کے دو ریزن سمجھئے دوستو پہلا تو یہ کہ اسدین اویسی کھلے عام بی جے پی کا فائدہ کراتے ہیں آپ دیکھ لیجی ابھی راجستان میں چناؤں آنے والے ہوئیسی وہاں بھی جانے والے مدہ پردیش میں چناؤں آنے والے ہوئیسی وہاں پر بھی جائیں گے اور محض مسلم ووٹروں کو ساتھنے کیلئے اسدین اویسی یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن بات یہیں پر نہیں رکتی ہے دوستو اس وقت جو ہیں یہاں پر ایک یہ راجنیتی نہیں رہ گئی اب یہ سیاست کا میدان بن چکا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسدین اویسی کو اکتیس پرسنٹ لوگوں نے ہاں کرا اور سیونٹی پرسنٹ لوگوں نے ایک طریقے سے نہ کہہ دیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہو کہ اویسی صرف اسریعات میں دوستو وپکش کا فائدہ کرانے کیلئے جا رہا ہے آپ کو یاد ہو جب اتر پردیش میں چناؤ ہوئے تھے تو ان خود اویسی کی وجہ سے اکلیش کے کئی پرتیاشی ہار گئے تھے کیونکہ اویسی کے ووٹ جو پرتیاشی تھے انہیں پان پان سو چھے سو ووٹ ملے تھے کئی سے ہزار ملے تھے اور اسی وجہ سے اکلیش ہارے تھے کیونکہ کئی مسلمانوں نے دوستو اویسی کو ووٹ ڈال دیا تھا جن پان پان چھے چھو ووٹوں سے ہی ہار گئے تھے اکلیش یادہ کئی سیٹیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اویسی کے ووٹ تو کم ملتے لیکن یہ کم ووٹ بھی دوستو بی جے پی کا فائدہ کرا جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے جہاں سے اگر مان لیجیے کانگریز نے ایک پرتیاشی کھڑا کیا اور اسی جگہ سے اویسی نے ایک پرتیاشی کھڑا کیا ہے اور آپ سمجھیں کانگریز جو ہے وہ بی جے پی سے صرف دو سو یا تین سو ووٹوں سے ہار جاتی ہے اور اویسی کا پرتیاشی جس نے کانگریز کے ساتھ اسی جگہ سے چناو لڑا اور اس کے پاس دوستو اگر ہزار ووٹ بھی ہیں تو اگر اس ہزار ووٹ میں سے پانچ سو کانگریز کو مل جاتے تو وہ جو پرتیاشی دو سو یا چار سو ووٹ کی وجہ سے ہارا ہے وہ جیت جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصدین اویسی بی جے پی کا کس طریقے سے فائدہ کراتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خونکل کار یہ ہسپٹل میں ہوا بھجر کرتن تو آپ کو بتا دے دوستو بھڑک گئے لوگ بولے فرحال آپ کچھ نہیں کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی اس پر کاروائی کیوں نہیں دسل دوستو آپ کو بتا دے پریاگراج کے ایک اسپتال میں جب محلہ نے نماز پڑی تھی تو دوستو اس محلہ کے اوپر کاروائی ہو گئی تھی اس محلہ نے پندرہ منٹ تک نماز پڑی تھی اور کہاں پڑی تھی دوستو ایک خالی سی جگہ دیکھ کر جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے اور اس خالی جگہ دیکھ کر محلہ نے پندرہ منٹ کی نماز پڑھ لی اس کو لگا کہ نماز نہیں نکلنا چاہیے تب دوستو یوگی اجتنات نے یادیش دیا اس محلہ کے اوپر کاروائی ہو اور پوری تفتیش کی جا لیکن دوستو آپ سمجھئے ابھی ٹرین میں آپ نے دیکھا کہ ایک اتر پردیش کا ہی معاملہ تھا خوشی نگر کا کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو بوائل کھڑا کر دیا کہ ٹرین میں نماز کیوں پڑھی لیکن دوستو اب ایک ہاسپٹل کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں دوستو ہاسپٹل میں بخائدہ بھجن کرتن ہوا ہے اور ایسا ویسا بھجن کرتن نہیں ہوا دوستو وہاں پر دیر تک مطلب ایسا سمجھ لیجئے کہ اتنی دیر تک بھجن کرتن ہوا تیزتے زوازوں میں ہوا دوستو کہ وہاں کے مریض بھی پریشان ہو گاؤں گے اور یہ بہت بڑا نامی گرامی ہاسپٹل اس میں بخائدہ بھجن کرتن ہو رہا ہے اب آپ کو بتاتے چلیں اشوک سین ہے دوستو جنہوں نے ٹوئٹ کیا ہے اور یوگی اجتنات اور خاص کر کے بھاجپا سے سوال پوچھا ہے اشوک سین لکھتے ہیں کہ فیلحال نامی گرامی اسپٹال میں بخائدہ نامی گرامی اسپٹال میں بخائدہ جو یہاں پر بھجن کرتن ہو رہا ہے اب کسی کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے نواز پڑھ لی ہوتی تو اس کے اوپر ترنت ہی کاروائی ہو جاتی یہ کون لکھتے ہیں دوستو یہ ٹوئٹ کرتے ہیں اشوک سین انہوں نے انگلیش میں ٹوئٹ کیا ہے میں نے آپ کو ہندی میں کنوٹ کر کے بتایا تو بیسیکلی دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ صرف میں دوستو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہندو اور جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کے بیچ پہ درار پیدا کی جاتی ہے اور ہمارے ہندو اور مسلم بھائیوں کو آپس پہ لڑوانے کیلئے بی جے پی کس طریقے کی چالیں چلتی ہے میں یہ صرف اس لیے سمجھانے کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھئے بھجن کرتن ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دوستو اگر یہی کام نواز پڑھ لی ہوتی کسی نہ ہسپٹل میں تو اب تک اس کے اوپر دوستو ایف آئی آر ہو گئی ہوتی اور اس کو گرفتار کر لیا ہوتا اور یقین مانئے دوستو یہ کڑوا پن یہ جو نفرت پھیل لائیے بی جے پی کے وجہ سے ہی پھیل لائیے کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس بات کا جواب دے گی کہ بھجن کرتن کے اوپر کاروائی کیوں نہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہو آپ صرف اور صرف ہندو مسلمان بھائیوں کے دماغ میں ہندو اور مسلمان کا زہر گھولنا چاہتے ہو تاکہ یہ اپنا بھائی چارہ چھوڑ کر دیش میں جو ہے دوستو آپ سمجھ یہ ان بات پھیلائے لیکن ایسا نہیں ہوگا دیش میں کل بھی بھائی چارہ تھا آج بھی بھائی چارہ اور پیار محبت ہمیشہ رہے گا چاہے کتنی راج نتک پارٹی آ جائے لیکن دیش کو توڑ نہیں پائیں گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبن اگلگا رہی آپ کو بتا دوستو موڈی بھکت آج ایزاگان اور اکشکمار کو لگا بڑا جھٹکا اند بھکتوں نے کیا بائیکوٹ ٹرینڈ جاصل دوستو ان دنوں دو فلمیں آنے والی ہیں پہلی تو دوستو آپ کو بتا دے ایزای دیوگن اور صدھات منوترہ کی تھینگ گوٹ اور دوسری ہے دوستو آپ کو بتا دے رام سیتو ان دونوں فلموں کو بائیکوٹ کا ٹرینڈ چلا دیا گیا ہے اب آپ سوچ رہا ہوں گے کہ بھئی یہ تو موڈی کے کرنا چاہیے لیکن اند بھکت تو اکشکمار کو آئے دن گھیرتے ہیں اور اجی دیوگن کو بھی گھیر رہے ہیں اب دوستو اس کا پورا معاملہ سمجھئے دراصل اند بھکتوں نے اجی دیوگن اور اکشکمار کی دو پکچر پوسٹ کی اس پکچر میں دوستو اجی دیوگن اور اکشکمار ٹوپی لگائے وے دکھ رہے ہیں جہاں پر یہ دونوں دوستو درگا پہنچے تھے آپ کو بتا دے بس یہی پرانی فوٹو اند بھکتوں نے اٹھا لی سوشل میڈیا سے اور جو ہے یہاں پر بخائد ایک پوسٹر بنایا گیا ہے ان دونوں کو لنک کر کر ایڈٹ کر کر اور لکھا گیا کہ فیرحال دیکھو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہندو تو کو آگے لے کر جائیں گے لیکن یہ لوگ تو خود ہی درگاؤں پر جاتے ہیں اور دوستو ان دونوں کی فوٹوز کو وائرل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ان دونوں کی فلموں کو بائیکوٹ کرو یہ ہندو ویرو دی ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو اگر کوئی بھی کچھ کرتا ہے کسی درگا پر چلا جاتا ہے یا پھر دوستو سرکار کے خلاف سچائے بولتا ہے تو ان اند بھکتوں کو بلکل اچھا نہیں لگتا ہے اند بھکتوں کو لگتا ہے کہ یہ تو درگا جا رہا ہے یہ جو ہے اب ہندو دھرم کا اپمان کر رہا ہے یہ ہندو دھرم کا دشوان ہے اسی لئے دوستو اند بھکتوں نے ٹرین چلا دیا کہ اس کی اکشہ گمار کی رام سیتو اور عجی دیوگن کی تھینگوٹ کو بائیکوٹ کیا جائے یہ لوگوں ہندو ویرو دی ہیں اب سمجھئے دوستو سب کی اپنی اپنی آستہ ہے بھلے اکشہ گمار عجی دیوگن موڈی بھکتے ہیں لیکن یہ بات ایک الگ ہے لیکن آستہ ہے ایک الگ چیز ہے یہ دونوں دوستو ہمیشہ سے ہی درگا پر مانتے ہیں عجمیر شریف کی درگا کو مانتے اور دونوں درگا جاتے رہتے ہیں عجی دیوگن اپنی پتنی کے ساتھ بھی گئے تھے اور ابھی حالی میں بھی ایک بار اور بھی گئے تھے لیکن دوستو آب اند بھکتوں نے اس چیز کو مدہ بنا لیا ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہندو کو کیسے آگے لے کر جائیں گے جب یہ درگاؤں میں جا رہے ہیں تو آپ سمجھئے دوستو آج کل دھرم کے نام پر جو راجنیتی ہو رہی ہے وہ بہت ہی شرمناک اور افسوس جانک ہے اب شرمناک اور افسوس جانک اس لیے دوستو کہ سرکار کو شرم نہیں آتی ہے سرکار کو لگتا ہے وہ جو بھی کر رہی ہے سب کچھ سہی ہے آپ سمجھئے کیا دوستو یہ مدہ اٹھانے والا تھا آج بھئی اگر کوئی چیز ہو رہی ہے یا پھر دوستو کوئی اس پر وشواس رکھتا ہے پوجہ پارٹ پر یا درگاؤں پر جانے پر تو آپ کو کیوں مرچی لگ رہی ہے لیکن اس کا ذمہ دار بھی دوستو اکشے انہوں نے اندبھکتوں کو بڑھاوا دے دیا اور اسی لیے اب یہ اندبھکت انہی کو لے ڈوبیں گے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پہ ایک بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خبہ نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتا دے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندریش کمارک جی ہیں آپ کو بتا دے پہنچ گا ہے دوستو آپ کو بتا دے نظام الدین رسس کے نیتاؤں نہیں دھوڑالا دراصل دوستو اندنوں راہل گاندھی کی یاترہ سے بوکھلائی ہوئے رسس اور بیجے پی بھائی چارے کی بات کرنے لگی ہے ابھی ایک دن پہلے دوستو اشوک گھیلوت نے ایک بیان دیا اس بیان میں اشوک گھیلوت نے جو کہا دوستو اندریش کمار وہی کرتے وہ نظر آ رہا ہے رسس کے نیتاؤں دراصل آپ کو بتا دے ایک دن پہلے ابھی جو یہاں پر جو اشوک گھیلوت تھے انہوں نے کہا تھا کہ راہل شریع راہل گاندھی جی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور راہل گاندھی کی نوکری والا مدہ اٹھانے کے بعد موڈی سرکار نے بھی نوکرییاں دینا شروع کیا ہے راہل گاندھی سے ڈر کر آپ کو بتا دیں اشوک گھیلوت یہی نہیں رکیا اشوک گھیلوت نے کہا کہ جو لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں جو لوگ ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں وہ راہل گاندھی کو دیکھ کر ان کے سر بدل گئے اب وہ بھائی چارے کی بات کر رہا ہے جگہ جگہ جا رہا ہے اور مسلمانوں سے بات چیت کر رہا ہے اور دوستو یہ بات سچی ثابت ہوئی کیونکہ اندریش کمار جو ہیں آر ایس ایس کے نیتا وہ کل دوستو نظام الدین درگا پہنچے نظام الدین درگا پہنچنے کے بعد دوستو اندریش کمار نے ایک بیان دیا جس بیان میں وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں بھائی چارہ اور پیار رہے اور ایک دوسرے دھرم کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے سب لوگ ایک دوسرے کے دھرم کا سممان کرے تو دوستو آر ایس ایس کے نیتا کو سب سے پہلے تو موہن بھاگوت اور اپنے آر ایس ایس کے نیتاؤں کو ہی یہ وہ ہدایت دینا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں آپ پر ہر دھرم کا سممان کرے جبکہ ایسا وہ لوگ کرتے نہیں ہیں دوسری بات دوستو اندریش کمار کو نظام الدین جانے جا کر یہ تندیج دینے کی ضرورت تھی ہی نہیں کیونکہ دوستو اس وقت اس صلاح کی ضرورت سب سے زیادہ بی جی پی کے نیتاؤں کو جو لگتار دوستو پروفیٹ محمد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں یا پھر دوستو مسلم دھرم کے لوگوں کو گھیرتے ہیں اور یقین مانیے دوستو بی جی پی آئے دن یہ کام کرتی ہے اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بھارتی جنتا باتی دوستو دیش میں نفرت فیدا رہی ہے اور اندریش کمار جو رسس کے نیتہ ہیں ان کے اچانک سے سرکیوں بدل گئے دوستو کیونکہ سب دیکھ رہا ہے کہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ راہل گاندی کیلئے سنجیونی جڑی بوٹی کا کام کر رہی ہے جس راہل گاندی کو دوستو محلو کا راجہ بتایا جاتا تھا وہ راہل گاندی اتنا پیدل چلدا اتنا پیدل چلدا کہ کبھی پردان منطری نے بھی اتنی لمبی پہ یاترہ نہیں کی ہوگی راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ نے ان کی چھوی کو اقدم بدل دیا ہے یہ سمجھ کر چلیے دوستو کہ اب راہل گاندی پی ایم کی رہا پر چل پڑے ہیں ان کو پی ایم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے آنے والے سمع میں سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ راہل گاندی کو سپورٹ ملنا ہے پیسی بات سے دوستو راہل گاندی کی یہ یاترہ پردان منطری نیلمودی کے اوپر بھاری پڑ رہی ہے کیونکہ دوستو خود پردان منطری بھی جانتے کہ اس وقت دیش میں دوستو کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ بھارت جوڑو یاترہ سے راہل گاندی کی چھوی کو اتنا فائدہ ملے گا اور یہی کاراں نے دوستو جو اس وقت اندریش کمار کے سر بدل گائے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ برییکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب انکلکاری محبوب مفتی پوچی موڈی سرکار کے خلاف کوٹ بولے فلحال لڑیں گے کوٹ کی لڑائی دوستو آپ کو بتا دے محبوب مفتی کو بی جے پی نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اس نوٹس میں آپ کو بتا دے بی جے پی نے گوھار لگائی ہے کہ محبوب مفتی جس بنگلے میں یعنی کہ جس سرکاری بنگلے میں رہ رہی ہیں وہ اس بنگلے کو خالی کر دے لیکن آپ کو بتا دے محبوب مفتی نے اس بنگلے کو خالی کرنے سے منع کر دیا ہے اور وہ کوٹ پہنچ گئی ہیں جی ہاں آپ کو تو پتا ہی ہے سرکار دوستو آئے دن جو یہاں پر جو ان کے دشمنے خاص کر کے سرکار کے نظر میں جو وپکش ہے وہ ان کا دشمن ہے اور اسی لئے دوستو سرکار جو وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے اب ہم آپ کو بتا جائے دوستو سرکار جو وہ پوری طریقے سے باکھلائی بھی ہے اسی لئے انہوں نے جو یہاں پر بڑی چیزیں کرنا شروع کر دیا آپ کو بتاتا چلوں کہ ادوستو جو یہاں پر سرکار کے خلاف لڑنے کے لیے خاص کر قانونی لڑائی لڑنے کے لیے جو محبوب مفتی ہیں وہ کوٹ پہنچ گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ باتی جان بوچ کر ان سے بنگلہ خالی کرانا چاہتی یہ جبکہ ایسا غلط ہے یہ سب کچھ اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ محبوب مفتی کی یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے کیونکہ محبوب مفتی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا ہے کہ جن مددوں پر بات ہونا چاہیے ان مددوں پر تو میڈیا بات نہیں کرتی محبوب مفتی نے کہا کہ بھارتی جنتہ باتی کے کہنے پر پوری میڈیا کام کر رہی ہے جس بچے کی کا سٹڈی میں موت ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھتا لیکن ہمارا اس چھوٹے سے مددے کے پیچھے پوری میڈیا آ جاتی ہے اور اسی کو لے کر کئی نہ کئی بھڑکتی ہوئی نظر آئی ہے محبوب مفتی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو دلی جو بڑے خواہ نگلگا رہی ہے آپ کو بتا دے ہیں ماچل میں دکھا کانگریس کا دب دبا تو بوکھلا گئی بی جے پی دراصل آپ کو بتا دے اب کانگریس بی جے پی آپ یعنی کہ آپ کے اوپر یہ عاروپ لگا رہی ہے کہ جو آپ ہے اس نے کانگریس کے لیے ہیماچل کو چھوڑ دیا ہے آپ کو بتاتے چلنے دوستو ہیماچل میں کانگریس کا دب دبا دکھائی دے رہا ہے اور سیدھی لڑائی دوستو وہاں پر بی جے پی اور کانگریس میں وہیں اگر ہم گجرات کی بات کریں دوستو وہ تو گجرات میں ایسا دکھائی دے رہا ہے جہاں پر سیدھی لڑائی عام آدمی پارٹی اور بی جے پی میں ہیں لیکن مددہ یہ نہیں ہے دوستو کہ فیلال کیا ہو رہا ہے دراصل اب بی جے پی کو یہ لگنے لگا ہے کہ عام آدمی پارٹی جو وہ کانگریس کی مدد کر رہی ہے ادھر کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ گجرات میں عام آدمی پارٹی بی جے پی کی مدد کر رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ہماچل انہیں کیجیوال کا دم دکھائی نہیں دے رہا ہے وہیں اگر ہم گجرات کی بات کریں تو شاید کیجیوال بھی جانتے ہیں کہ گجرات میں ان کو فل سپورٹ ملے گا لیکن اگر وہیں بات کی جائے ہمانچل کی تو شاید ہمانچل میں کیجیوال کا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کیجیوال آئے ہیں کوئی بھی یہاں پر انہیں ہم سپورٹ نہیں دیکھیں تو سب دیکھنا یہ ہوگا کہ گجرات اور ہمانچل میں کس کا سکہ چلتا ہے لیکن یہ تو تیہے کہ دو راجوں میں سے ایک راج جی کانگریس جیتے گی کیونکہ اس وقت کانگریس کے لیے راج جیتنا بہت ضروری ہے خاص کر کے لوگ سبا چناؤں کے لیے وڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں سبسکرائب کرنے تاکہ آگے بھی اسی وڈیو